ہمارے چینل گوڈ ہیلتھ میں آپ سبھی کا فرنس آج میں بتاؤں گی کہ جیدہ چاول کھانے سے ہمارے سریر کو کیا نقصان پہنچتا ہے تو فرنس اس کے لئے ہمارے بیڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک دیکھنا آپ کو سائد پتہ ہوگا کہ چاول دھان کے بیج کو کہتے ہیں بھارت میں پکے چاول کو بھات کہتے ہیں چاول کھانا لگ بھگ سبھی کو پسند ہے اور سبھی لوگ اسے بڑے ہی چاو سے کھاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہی چاول آپ کے سریر کو کچھ ایسے نقصان پہنچاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا اکثر لوگ چاول کا سیون لجیج پکوانوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کے علامہ یا دبھوجن کے تھالے میں چاول نہ ہو تو کھانا ادھورہ سا لگتا ہے اور ید چاول تھالے میں ہو تو بس دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ اب پیٹ بھر جائے گا آپ لوگوں کو سائد پتہ ہو کہ چاول دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک سفید اور دوسرا پیلے رنگ کا ہوتا ہے جسے براؤن رائز بھی کہتے ہیں بہت سے لوگوں کی ہمیشہ طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہوئے کچھ ہی دن ہوتا نہیں پھر کچھ نہ کچھ پریسانی شروع ہو جاتی ہے جس کے کارڑ انہیں بار بار دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اس کا ایک کارڑ سریر میں عملتہ کا بڑھنا بھی ہو سکتا ہے سفید چاول ایک اتیدھک عملی بھوجن ہے جو آپ کے سریر کو بہت عملی بناتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے سریر میں عملتہ آج کے سمجھ کے روکوں کے مکھ کارڑوں میں سے ایک ہے کو سائد پتہ ہوگا کہ انسان کے پیٹ کی سفائی کرنے میں فائبرز بہت ہی مددگار ہوتا ہے چاول کے سیون سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ چاول میں فائبرز نہیں پایا جاتا ہے اور یا پیٹ میں جیونکاتیوں ہی رہتا ہے پیٹ میں یہ انیک روگوں کو جنم دیتی ہے بہت سے سٹوڈنٹس کلاس روم اور جوب کرنے والے لوگ اپنے آفیس میں سو جاتے ہیں اور ویسے کوئی نہیں چاہتا سونا لیکن نیند اور تھکان اتنی جبرجست ہوتی ہے اپنے سے ہی سریر جھپکیاں لینے لگتا ہے اس کا مکھ کارڑ چاول ہو سکتا ہے کیونکہ چاول میں بیٹامین بیون پایا جاتا ہے جس کے کارڑ سریر آلس کا سکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے سیون سے دماغی تھکان بھی ہوتی ہے جس سے بچوں کا پڑھنے اور جوبز والے بیٹیوں کا کام میں من نہیں لگتا ہے جس کے چلتے واہ سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں اس سمعے میں کسی بھی بیٹ کو مدھمے یا ڈائیبیٹیج ہو سکتی ہے جس کا کارڑ چاول کا سیون بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چاول کا سیون کرنے سے سریر میں گلوکوچ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اور سوگر ہائی لیول تک پہنچ جاتا ہے جو مدھمے کے مریجوں کے لیے بہت ہی گھاتک ہو سکتا ہے ہمارے سریر کو کام کرنے کے لیے خنیج تتوں کی آوست سکتا ہوتی ہے جو چاول میں بہت ہی کم ماترہ میں پایا جاتا ہے جس کے کارڑ ہمارے سریر کے سبھی فنکسن صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں یا پھر خراب ہو جاتے ہیں سو گرام چاول کا سیون کرنا چھیاسی گرام چینی کھانے کے برابر ہوتا ہے ارثات سو گرام چاول برابر ہوتا ہے تو فرنس یہ میری جانکاری آپ کو کیسی لگی اگر میری یہ جانکاری آپ کو جرہ سے ابھی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کر دینا اور نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دوبا کر چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا تھانکیو